بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو تاریخ کا ایک اور پناہ آپ دوستوں کو پیش نظر کرنے جا رہے ہیں میں آپ دوستوں کا میز بان سکرلی مہر اور میرا دوست جعبی دمدلاشاری میری آج ٹی وی کے پر فرم سے دوستو اس وقت ہم بھاپ شہر کے ایک یونین نو شہروں میں ایک گاؤں آئے منگر وہاں کے نظر ایک ایک اکدیمی مقبرہ ہے جو براہم خان ورد منگر خان عبرو کا یہ مقبرہ ہے چاہے دوستو میں آپ دوستوں کے ساتھ اس وقت کے سوریا ایک طاقت پر دلیل جوانی کہانی بھی پیش نظر کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوستوں کو اس مقبرے کی زیارت بھی کرواتے ہیں چلی موسیقی 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 کسی کی خواہش ہوتی ہے جو اسے جام شہادت ملے لیکن ایسی جام شہادت جو کسی اور کے جام اور مال کے فضل کرتے ہوئے ہو تو اس جام پہ اپنے ہی مزہ ہیں ایسے جام پہ شہیدوں میں سے براہم خان والد مونگر خان عبرو بھی ایک ہیں جو کہ اپنے وقت کا ایک دلے اور سوریہ نوجوان تھا جو ہر وقت اوروں کے خدمت میں اور ان کی جان و مال کے فضل میں اول تا رہتا تھا ایک دن وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مفل لگا ہے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑی عورت اس کے پاس آئی اور اور سے عرض کیا کہ خدا کے واسطے خان آف کلات میری بیٹی اور میرے پورے قبیلے کو کابض کر کے لے کے جا رہا ہے نام خدا انہیں بچایا جائے تو براہم خان نے کہا ہے کہ بوڑی عورت بیٹی چاہیے یا پورا قبیلہ بوڑی عورت نے کہا کہ مجھے میرا پورا قبیلہ چاہیے تو وہ مرد مجاہد اپنے اونٹ پہ اس خان آف کلات کے پیچھے روانہ ہوئے جو ایک بوڑی عورت کے پورے قبیلے کو یہ رغمال بنا کے لے کے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ خان آف کلات ایک ہاتھی پہ سفر کر آئے وہ اس کے پیچھے گیا ہاتھی کی پیچھے دم سے پکڑ کے پورے زور سے اسے نیچے زمین کی طرف کھینچا تو وہ ہاتھی گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا اتنی جرت مندانہ اتنی طاقت اور اتنی پاور دے کے خان آف کلات تہران اور دنگ رہ گیا کہ ایک جوان میں اتنی طاقت کہ اتنے بڑے ہاتھی کو اتنے زمین میں دھس دیا گھٹنوں تک اس نے کہا کہ اے نوجوان کون ہو کیا چاہیے حکم کرو بولے یا تو پورے قبیلے کو چھوڑ دو یا جنگ کرو ہانا کلات نے اس کی جرت مندانہ حمد اور طاقت کا اندازہ تو پہلے ہی لگا لیا اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس جوان سے جنگ کی جائے تو وہ آمادہ ہوگے کہا کہ ٹھیک ہے پورا قبیلہ میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آخر میں جو سواری ہے اونٹ ہوئے وہ میں آپ کو نہیں دوں گا باقیہ پورا قبیلہ لے جاؤ تو برحم خان اس بات پہ آمادہ ہوئے کہا ٹھیک ہے وہ سارا قبیلہ لے کے واپس آئے اور اس بوڑی عورت کے حوالے کیا کہ دیکھو یہ تمہارا قبیلہ جب بوڑی عورت نے دیکھا کہ اس پورے خاندان میں اس کی بیٹی نہیں ہے تو عرض کیا خاص طور پر میں نے تو آپ کو عرض کیا تھا میری بیٹی کے لئے میری بیٹی تو نہیں ہے تو برحم خان نے کہا اے بوڑی عورت آپ نے کہا کہ پورا قبیلہ چاہیے بولے اے اللہ کے دلیر بندی آپ کو رب کا واسطہ ہے میری بیٹی بھی مجھے بچا کے لاؤ تو رب کے خاطر اس کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہو گئے اور اپنے اونٹ کو اور اپنے جوانوں کو ساتھ لے کے خان افقالاد کے پیچھے چل پڑی سفر کرتے کرتے مٹھڑی شہر کے نزدیک آئے یہاں پہ دونوں کا پھر آمنہ سامنا ہوا تاریخ کیورا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جنگ ہوئی اور بلاخر اس مرد مجھاہد نے خان افقالاد سے اس لڑکی کو آزاد کر آیا لیکن اس پہ وہ شدید زخمی بھی ہو گئی لڑکی کو واپس بھیجے اس کی ماں کے پاس اب اس مرد مجھاہد کو اندازہ ہو چلا تھا کہ زخم اتنے تھے کہ وہ زندہ نہیں بچ سکیں گے تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاج کو میری اونٹ پہ رکھیں اسے روانہ کرو جہاں پہ یہ اونٹ بیٹھے وہیں پہ مجھے سپردخوا کیا جائے تھوڑی وقت میں چندی لمحوں میں وہ مرد مجھاہد نے جام شاہد پی اور اپنے حقیقی مالک سے جام ملے حکم کے مطابق ان کے لوگوں نے اس کے لاج کو اونٹ پہ رکھا اور اونٹ کو روانہ کر دیا اونٹ چلدے چلدے اپنے ہی علاقے میں آکے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئے تو وہیں پہ براہم خان عبرو کو سپردخوا کیا گیا اور اوپر اس کے ایک مقبرہ دور آ گیا یہ تھے مرد مجھاہد براہم خان عبرو خاندان سے واپستہ جو کہ منگر خان کے بیٹے سابزادے تھے اس کی قبر آج بھی وہیں تحصیل بھاگ میں اور یونین کانسل نوشیرہ گاؤں کا نیا نام ہے منگر خان عبرو وہیں پہ اس مرد مجھاہد کا مقبرہ ہے جو آپ دوست دیکھ رہے ہیں پر افسوس کہ اس مقبرے کی حالت میں خستہ ہو گئی ہے اور قبر مبارک بھی زمین کے اندر دھس گئی ہے یہ ہمارے ہیریٹیج اور ٹورزم کی رسپونسبلٹی ہے کہ ان کی دیکھوال کریں اور ایسے عظیم سوریہ بادشاہ کہ مقبرے کو ریبلٹ کیا جائے امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میرے دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور اس طریقے سے میں اپنے دوستوں کو اس دن فرید ویڈیو اور کہانیاں جو حقائق پر مبنی ہیں وہ پیش نظر کر دا رہوں گا آپ دوستوں کو شکریہ سکندر علی مہا اور جاوید عبداللہ شاری کو اجازت دیں شکریہ 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 شکریہ